اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 لَإِنْ أَشْرَفْتَ اے نبی اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَطُنَّ مَلُكْ آپ کی سب کے سب نیکیاں برباد ہو جائے گی وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گے جو نقصان میں ہے قسارے میں ہے اس آیت سے ہم کیا بات سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بھی بڑی نیکیاں ہوں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی نیکیاں ہوں تو بھی اگر وہ نیکیوں کے ساتھ گوڈ ڈیڈز کے ساتھ اگر شرک کا اضافہ ہو جائے ساری کے ساری نیکیاں برباد ہو جائے ہیں قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا ترازو میں ہماری ساری نیکیاں ایک طرف ہوگی سارے گناہ دوسری طرف ہوں گے ایک طرف اگر بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن ساتھ میں اگر کسی نے شرک کیا ہے تو وہ شرک کا گناہ اتنا بھاری گناہ ہے اللہ نے مثال بھی دی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی